ویڈیو دیکھ رہے سبھی لوگوں کو میرا نمشکار آج کے ویڈیو کے اندر ایک بہت زیادہ جروری ٹوپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں کن کن طریقے سے سولر سسٹم کے اندر ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوتی ہے اگر آپ کوئی نیا سولر سسٹم خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ خرید چکے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سولر سسٹم لگا ہے وہ ایک دم صحیح ہے تو یہ ویڈیو پورا دیکھے گا آپ کو جرور اس سے کوئی نہ کوئی لاب ملے گا اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے ہماری ٹیم نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے اور ایز ایک کسٹمر بن کے ہی کافی سارے جو سولر وکریتہ ہی ہے جو انسٹالیشن کا کام کرتے ہیں انہیں کال کیا ہے اور ان کو ہماری ریکوائرمنٹ بتا کے ان سے یہ چیز پتا کرنے کی کوشش کیا کہ وہ کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا جانکاری دیتے ہیں تو زیادہ تر جہاں پر بھی ہم نے کال کیا ہے تو وہاں سے ہم کو صرف اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ ہمارے گھر کے لیے ہمیں کتنے کلو وائٹ سولر سسٹم لگانے ہے اس کے بعد میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کو پچیس سال کی وارنٹی ملتی ہے ایک چیز جو غلط یہاں پر ہی بول دی جاتی کہ پورے سولر سسٹم کی آپ کو پچیس سال کی وارنٹی ملتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے خالی سولر پینل کے علاہب باقی ساری چیزوں کی دو سے پانت سال کی وارنٹی ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر آپ جو سولر وکرت ہے اس سے اگر کچھ پریشن پوچھو گے اس کی زیادہ ڈیٹیل مانگو گے تو بھی کیا ہوگا وہ آپ کو اگنور کرنا چال ہو جائے گا اس کو جو یہ چیز پتا چلے گے کہ آپ کو تھوڑا نولیج ہے وہ آپ سے زیادہ پروفٹ نہیں کما پائے گا اس لئے کئی کیسے میں آپ کو اگنور کرنا بھی سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی کئی جگہ سے جو ہمیں کوٹیشن ملا ہے اس کے اندر بھی خالی جو ڈیٹیل ہوتی ہے پروڈکٹ کون کون سے لگیں گے وہی چیز مینشن کی ہوتی ہے کون سی چیز کون سی کمپنی کی ہوگی یہ تک بھی نہیں بتایا گیا ہوتا ہے اب ایک ایک اکر جان لیتے ہیں سولر سسٹم کے اندر کون کون سے پروڈکٹ ہوتے ہیں اور کس پروڈکٹ کے اندر ہمار ساتھ کس طریقے سے دھوکہ دھڑی ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ سولر پینل کی سولر پینل کے اندر جو دککت آتی ہے وہ آتی ہے دوپلی کے سکے پھر دوپلی کے پروڈکٹ کی دیلی کو جہاں پہ فرسٹ کوپی مارکٹ کا ہب بتایا جاتا ہے تو وہاں پہ سولر سسٹم کے اس طریقے سے پیچھے رہ سکتا ہے دیلی کے اندر آپ کو کسی بھی کمپنی کا اگر آپ سولر پینل مانگو گے تو وہاں پہ اس کا دوپلی کے پروڈکٹ آپ کو آسانی سے مل جائے گا ہے اب دوپلی کے پروڈکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو وارنٹی وغیرہ تو سیم مل جائے گی اور دکھنے میں بھی سب کچھ سیم مل جائے گا ہے لیکن جو دککت آئی گی وہ آئے گی پرفومنس کے جہاں پہ آپ کو ایک یونٹ دین کا ملنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو آدھا یونٹ بھی نہیں مل پائے گا ہے اس کا اگر آپ کو بچاو کا صرف ایک ہی جو مین طریقہ ہے وہ کام میں لے سکتے ہیں کہ جو آثورائز ڈیلر ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے ہم انہی سے سولر سسٹم خریدے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کا ہم یہاں پہ ویریفائی کر سکتے ہیں جو سولر پینل ڈوپلیکٹ ہوتا اور ایک اوریجنل سولر پینل کو اگر کمپیر کیا جائے تو آپ کو بہت جیدہ وہاں پہ چینجز دیکھتے ہو ملے گی وہ ہوں گے قوالیٹی میں اور فینیشنگ کے اندر اگر کوئی بھی ایک ڈوپلیکٹ پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے وہ اتنا زیادہ قوالیٹی پہ دھیان نہیں دے گی ہے اس کمپنی کا مین جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ کم سے کم پیسے کے اندر وہ چیز ڈیولپ کرنا ہے تو اگر آپ کسی اوریجنل کمپنی کا اور ڈوپلیکٹ کو کمپیر کرو گے تو آپ کو وہاں پہ کافی زیادہ حد تک قوالیٹی کے اندر ڈیفرینس دیکھنے کو مل جائے گا ہے اگلا پروڈکٹ آتا ہے انورٹر انورٹر کے اندر آپ کو ڈوپلیکٹ انورٹر دیکھنے کو تو کافی کم ملیں گے لیکن یہاں پہ جو دکھت آتی ہوا تھی چائنیز مال کی ویسے تو سارے انورٹر ہی چائنہ سے ہی بن کے آتے زیادہ تر لیکن جو دکھت آتی ہوا تھی تھرڈ گریڈ انورٹر کی یعنی کی ایسی کمپنی جن کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنائے نا ان کے بارے میں کبھی کچھ جانکاری ہم کو ملیے نہ ہی ان کمپنی کی کوئی ویب سائٹ ہے ایسی کمپنی کے انورٹر بھی کئی بار ہمارے گھروں میں اندر لگائے دیے جاتے ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپنیاں کیا ایشور کرتی ہے کہ جو انورٹر ہے وہ پانچ سال تین سال چار سال جتی بھی وارنٹی ہے اتنا ٹائم آپ کا نکال دے ہوئے لیکن جو دکھت آئی گی وہ آئی گی قوالیٹی کی یعنی کہ جہاں پہ آپ کو پانچ یونٹ اگر آپ کا سولر سسٹم پروڈیوز کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کو دو یا تین کا ہی وہ انورٹر کنورٹ کر کے پاور دے گا تو یہاں پہ آپ کو ایفیشینسی کا کافی زیادہ نقصان ہوگا تو انورٹر اگر آپ لے رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کسی بھی چللو کمپنی کا انورٹر نہ خریدے جو بھی انورٹر آپ لے رہے ہیں وہ اچھا برانڈ ہو ویل نون ہو اس کی ویب سائٹ ہو ساری چیزے ہو لوگوں کے ریویو اچھے ہو وہی انورٹر آپ خریدے ہیں اگلا پروڈکٹ آتا ہے بیٹری بیٹری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈوپلیکیٹ بیٹری بھی مارکٹ میں کافی زیادہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ سیکنڈ اینڈ بیٹری کا بھی کافی زیادہ کاروبار ہے آپ کو یہاں پہ یہ چیز دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو بھی بیٹری مل رہے ہیں آپ اس کا پروپر جو جی ایشٹی والا بل ہے وہی لے کیونکہ پرانی بیٹری کے اندر کیا ہوگا آپ کو ایک سے دو سال تک کوئی دکھت نہیں آنے والی ہے اور اس سے زیادہ بھی ایسا ہو سکتا آپ کو دکھت نہیں آئے لیکن وہاں پہ ہوگا کہ بیٹری بیکپ کافی زیادہ آپ کو کم ملے گا تو یہ چیز کیا آپ کو سمجھے آ سکتی ہے اور ڈوپلیکیٹ بیٹری میں بھی یہی دکھت ہے کہ آپ کو جو بیکپ ٹائم ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گا اگلا پروڈکٹ یہاں پہ آتا ہے سولر اسٹرکچر سولر اسٹرکچر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے کیونکہ یہ تو کھلی ایک اسٹرکچر ہے جس کے اوپر سولر پینل ٹائٹ ہوں گے تو اس کا ہم نے کبھی بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو زیادہ تر ہم نے مشٹیک دیکھی گئی ہے جو بیمانی یہاں پہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوہے کے اسٹرکچر لگا دیے جاتے ہیں جہاں پہ لوہے کے اسٹرکچر لگا کے ان کے اوپر کلر کر دیا جاتا ہے اور گیلوینائز جو ہوتا ہے اس کے وہاں پہ پیسے لے لیے جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سولر اسٹرکچر کی لائف ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے اور جو جگاڑو اسٹرکچر ہوتے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی دکت آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہے کہ آپ کے سولر پینل کی لائف بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر سولر پینل آپ صحیح طریقے سے فکس نہیں کرو گے اس کو اگر پروپر اگر وہ فٹنگ نہیں ہو بھی ہوگی تو سولر پینل کے اندر کہیں نہ کہیں پریشر بنتا رہے گا کیونکہ پوری جو پلیٹ ہوتی ہے اس پوری پلیٹ میں کہیں سے بھی ایک کونہ اگر زیادہ نیچے جھکا ہوگا اپر اٹھا ہوگا تو ایسے میں کیا ہوگا الانائز میٹریل کا ہی سولر اسٹرکچر ملے اور سولر اسٹرکچر ایک دم پروپر بنا ہوا ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں سولر سسٹم میں لگنے والے وائر کی آپ میں سے کافی سارے لوگ سوچیں گے کہ سولر سسٹم کے اندر جو تار یا پھر وائر ہوتے یہ کہاں پہ یوز آتے ہیں تو تار اور وائر کا یوز ہوتا ہے جو سولر سسٹم آپ کا پورا جو اوپر سولر پینل لگنے والے وہاں سے لگا کہ انورٹر تک کا جو وائر آنے والا ہے وہ کس کوالیٹی کا لیا ہوا ہے ان جو سولر پینل ہے ان کو کنیکٹ کرنے کے لئے کون سا وائر کام میں لیا ہوا ہے یہ چیز بھی کافی زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے آپ کے سولر پینل کو اگر یہاں پہ آپ ڈی سی وائر نہیں لگاتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ جو بجلی آپ کو ملنے والی ہے اس کے اندر ڈیفرنس دیکھنے کو مل جائے ایک نورمل جو ایسی وائر ہوتا ہے اس کے کمپیریزن میں ڈی سی میں آپ کو کافی زیادہ جو الیکٹریسٹی فلو دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو اس سے کافی زیادہ ایفیشینسی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کپر اور جو ایلیومینیوم کا وائر بھی دے دیا جاتا ہے تو آپ کو یہ چیز دھیان رکھنے کی آپ کو ہمیشہ کپر کا وائر یعنی جس کو ہم تامبے کا وائر بولتے ہیں تامبے کا تار بولتے ہیں وہی لینا ہے کیونکہ جو الیومینیوم ہوتا ہے اس کی ایفیشینسی کہیں نہ کہیں تامبے سے کم ہوتی ہے تو آپ یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کوپر وائر ہی سیلیکٹ کریں اور ڈی سی وائر یہاں پہ ہونا چاہیے لاشٹ پروڈکٹ آتا ہے ہمارا ایم سی بی ایم سی بی کے اندر بھی ہمیں جو تار کی طرح ہی دھیان دینا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایسی کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہاں پہ ایسی ایم سی بی یوز ہو اور جہاں پہ ڈی سی کرنٹ کا جو سرکٹ بنا ہوا ہے یعنی کہ انورٹر سے لگایا کہ جو سولر پینل اوپر لگے ہوئے ان دونوں کے بیچ میں جہاں پہ ایم سی بی لگائی جائے وہ ڈی سی ایم سی بی کا ہی پریوگ ہو اس سے ہم کو کیا بینیفٹ ملے گا یہ چیز آپ ہم جان لیتے ہیں ڈی سی ایم سی بی میں آپ کو بتا دو تھوڑی سی کوشٹلی ہوتی ہے ایسی ایم سی بی کے کمپیریزن میں لیکن اس سے آپ کو کافی زیادہ پروفٹ ملے اس سے تھوڑی سی ایفیشنسی کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے اور تھوڑی سی جو سیفٹی ہے اس کے اندر بھی وہ کافی زیادہ اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی ہم کو کمپنی کا بھی کاز دھیان دینا ہوتا ہے جو مارکیٹ کے اندر مین کمپنی چل رہی ہے ویلس ہو گیا یا پھر تین چار اور کمپنیا ہے انہی کمپنی کی اگر ایم سی بی کام میں لی جائے تو ہی زیادہ اچھا ہے انت میں ہماری طرف سے کچھ سجاو جس سے آپ آسانی سے سولر سسٹم کے اندر جو فروڈ ہو رہے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں تو جو سب سے پہلا اور سب سے مین سجاو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو آتھورائز پارٹنر ہوتے ہیں پھر آتھورائز جو ڈیشٹیویٹر ڈیلر ہے انہی سے ہی مال خریدیں کیونکہ وہاں سے کافی زیادہ آپ کو چانس بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو اوریزنل مال ہی ملے گا دوسرا سجاو یہ رہے گا کہ آپ ہر چیز کا پکا بل لے ہوئے یہ دی آپ کے گھر میں پہلے سے سولر سسٹم لگا ہوا ہے اور آپ پتہ لگانے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروڈکٹ لگے ہوئے ہیں جو سولر سسٹم میں وہ پورا اچھا ہے پورا صحیح ہے جینین پروڈکٹ ہی کام میں آئے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پروڈکٹ کی فینشنگ کو دیکھ کے آپ کا جو سولر پینل ہے آپ اس کی فینشنگ وغیرہ ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنا رکھا ہے جس کا آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا اس سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں سولر پینل کے بارے میں اور دوسری جو بھی ساری چیزیں ان سے بھی آپ یہ چیز دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو مال ہے وہ اصلی ہے یا پھر نکلی چوتھا پوائنٹ آتا ہے کم پیسو کے لیے کسی بھی چالو کمپنی کا مال نہ لے رہے کئی سارے ایسے آپ کو جو ڈیلر ڈیسٹیویٹر بھی ملیں گے جو بولیں گے یہ کمپنی کافی اچھی ہے کافی کم دام میں کافی اچھا پروڈکٹ دے رہا ہے اور اس کمپنی کے آپ کو نہ تو کوئی ویب سائٹ دیکھنے کو ملے گی نہ ہی کہ اس کمپنی کا کچھ نام ہوگا اور کوئی بھی چیز آپ کو اس کے نا ریویو لوگوں تک کے دیکھنے ہو ملیں گے ایسے میں ایسی جو چالو کمپنی ہوتی ہیں ان کا آپ مال نہ خریدے کسی بھی کمپنی کا مال خرید رہے ہیں پہلے اس کی ویب سائٹ اس کا جو اسٹیبل ہے وہ کب ویب کمپنی چالو ہوئی ہے سارے چیزیں چیک کریں لاشٹ میں جانے اور لوگوں کے کیا ریویو ہے اس کمپنی کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا ہے کہ کس طریقے سے سولر سسٹم کے اندر کون کون سے پروڈکٹ ہوتے ہیں اور کس پروڈکٹ میں ہمارے ساتھ کس طریقے سے دھوکہ دھڑی کی جا سکتی ہے کیسے ہم ان سے بچیں گے اور کس طریقے سے اگر کوئی نیا سولر سسٹم خرید رہے تو ہم پہلے سے ان سافدانیوں کو بڑھتے تاکہ ہمارے ساتھ کوئی فروڈ نہ ہو جائے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کہیں نہ کئی فائدے مند لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو کوئی پروفٹ ملتا ہے تو اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی سجاؤ ہو یا پھر آپ کوئی پرشن پوچھنا چاہتے تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہند وندے مہاترم